ان مجبوریوں کے پلرز پر کھڑی ہوتی ہے لیکن سیاست کے علاوہ کسی بھی سماج میں جو سب سے مضبوط ستم ہوتا ہے مضبوط کمبہ ہوتا ہے وہ ہے لاو اور پروفیسر صاحب آپ کیونکہ لاو میکرز بناتے ہیں تو آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کہیں لاو میکرز سے یا جو ہمارا سسٹم آف لاو ہے اس انٹالرنس کو روکنے میں ان سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے نہیں دیکھئے لاو میکرز سے غلطی نہیں ہو رہی ہے کمینل رائٹ ہو یا انٹالرنس ہو یا کہیں ہنگامہ ہو اس کے روکنے کی ذمہ داری پولیس اور ایڈمیسٹیشن کی ہوتی ہے اور پولیس اور ایڈمیسٹیشن گورن ہوتے ہیں حکومت سے تو حکومت کی جو نگاہ ہوتی ہے چیف منسٹر ہو یا پرائیم منسٹر ہو یا ہوم منسٹر ہو جو ان کی نگاہ ہوتی ہے اسی نگاہ سے آفیسر کام کرتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی زلے میں کوئی رائٹ ہوا وہ چھے گھنٹے میں کنٹرول ہو گیا اور اکثر دیکھتے ہیں کہ اسی زلے میں رائٹ ہوا کسی دوسرے جگہ میں وہ چھے دن تک کنٹرول نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اوپر سے جیسے حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاو میکرز کی غلطی نہیں ہے لاو تو اسٹینجنٹ ہے اگر ایک ایماندار آئی پیس آفیسر ہو اور ایماندار ہوم منسٹر چیز منسٹر ہو تو اسی قانون کے تحت ہم سنگیت سوم اور جیسے بھی جو جو لوگ ہیں کلپریٹس ہیں ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جیل میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارا جو لاو انفورسنگ ایجنسی ہے وہ قانون کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ایگزیکوٹیو کے ہاتھ میں ہے اور ایگزیکوٹیو کنٹرول ہم ووٹ سے بناتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جیسے ابھی اسمر بیگ صاحب نے کہا کہ پولٹیکل پارٹیز کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مجارٹی کو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ یہ انوائے ہو لیکن اس سے بڑھ کے بڑی بات یہ ہے کہ انوائے نہ ہو لیکن آپ کچھ ایسا تو کام کریں میسج تو کلیر جائے آپ یہ نہ شوک کریں کہ مائنارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انتظام ایسا کر دیں کہ مائنارٹی کو کوئی نقصان نوجہ سے مان لیجئے ابھی حکومت اتر پردیش کی ان کو کوئی ایسا کام کرے تو لوگ کہیں گے صاحب یہ مائنارٹی کوئی خلاف کر رہے ہیں لیکن آپ سسٹم یہ بنا دیں جیسے اتر پردیش میں ستر زلیں ہیں مان لیجئے اور ہماری آبادی سالے چوبیس ہی صدی ہے تو کیا اتر پردیش کی حکومت بینہ ریزرویشن لاغو کیے ہوئے یہ نہیں کر سکتی کہ اٹھارہ زلوں کے ایس ایس پی ڈی ایم اٹھارہ زلیں ہمارا کوٹا جو آپ خود نام نٹ کر سکتے ہیں ایس ایس پی ڈی ایم ڈی آئی جی تھانے دار کیا اٹھارہ زلوں کے ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ وہ کنٹرول کریں اگر ایک بھی پولیس والا مالی پانچ پولیس والے انکاؤنٹر کسی کرنے جا رہے ہیں اس پارٹی میں اگر ڈرائیور بھی دوسری کمیٹی کا ہے تو انکاؤنٹر روک جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ انشور کریں کہ جہاں پر یہ گڑبڑ ہو رہی وہاں پر تھانے میں یا ایس ایس پی میں پولیس میں ایڈمی سٹیشن میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں جو اس کو ہونے ہی نہ دیں تاکہ علامی نہ آئے کہ مسلم کو فیور کر رہے ہیں ہندو کو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور روکیں گے جب آپ کی نیت ہوگی نیت صاف ہوگی